ہندوستان عوام مورچہ کے راستوی ادھاکش اور پورو مکھی منتری جیترنا ماجی سنگٹھن کو مضبوطی دینے میں لگے ہیں اسی سلسلے میں ماجی نے پونیاں میں پارٹی کے نیتاؤں سے ملاقات کی ماجی نے شراب بندی کے مدے پارن نتیش سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ شراب بندی کے بعد غریبوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے جبکہ بڑے تذکر مالا مال ہو رہے ہیں کہ جو شراب پینے والا جن کو لط ہے سراب جو چار پیسہ میں پرابط کرتے تھے آج بیس پیسہ میں پرابط کر رہے ہیں اور وہ پیسہ جھٹانے کے لیے کہیں کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں جس کے چلتے ہیں لائرن آرڈر کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور پھر تیسرا پرکش اس کا ہے کہ جو تذکر ہیں بڑے بڑے بیپاری ہیں اور جو بڑے بڑے سرابی ہیں ان کا تو بال ماں کا نہیں ہو رہا ہے وہ پیروی اور پیسہ کے بل پر وہ چھوٹ جا رہا ہے وہیں نریندر سنگھ کے بغاوت پر بھی ماجی نے رخصاف کیا ماجی نے کہا کہ نریندر سنگھ تو پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اس لئے ان کا ویرود کرنا بے مطلب ہے بات اس میں یہ ہے جو ہمارے پردیس ادھاکچ نے کانٹر کیا ہے وہ اپنوں کے نالج میں ہوگا کہ ہم کے نیتہ وہ پہلے تھے لیکن جب ان کی صدستہ بیران پریشت کی چلی جا رہی تھی اس سمیں ہم سے انہوں نے دوری بنا لی تھی اور سپت پتر دائر کر کے نیالے میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ہندوستانی عمام مرچا کا صدست نہیں ہیں اور بیران سب پریشت میں بھی انہوں نے جو اپنا ریپرزنٹیسن دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم اندوستانی عمام مرچا شکولر کے صدست نہیں ہیں تو جب وہ سپت پتر دائر کر کے دیا ہیں کہیں لکھ کے دیا ہیں تو اب ہم کے نیتہ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوچیت نہیں ہے اور ہم لوگ بھی بیوہاری روپ میں ان کو ہم کا نیتہ کبھی نہیں ہم لوگ مانا ہے اس لئے وہ انہوں نے جو کہا ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے ماجی کے مہا گھڑ بندن میں شامل ہونے سے RJD کانگریس کو ایک طاقت ملی ہے وہیں بی جے پی جے ڈیو کے دگجوں کا دعویٰ ہے کہ ماجی سوبے کے چناوی نتیجوں کو پرواہویت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اب آگامی اپ چناو میں پتا چل جائے گا کہ ماجی کے آنے سے RJD کو کتنا فائدہ ملے گا پنجاب کے سری ٹی وی کے لئے پونیا سے امیت کمار کی ریپورٹ